بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناجلین آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید ہوں گے آج ہم بات کریں گے پرائز بانڈ کے حوالے سے کہ پرائز بانڈ کیا یہ حلال ہے ہم خرید سکتے ہیں کہ نہیں اس پر کاروبار کرنا خریدنا بیچنا کیسا ہے تو دوسری بات اس پر انام اتنا نکلتا ہے اور لاکھوں کروڑوں میں انام کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو دراصل جو پرائز بانڈ ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹوں کی شکل میں آپ سمجھ لیں ایک رسید ہے کیونکہ گورنمنٹ کو جب بھی بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے پروجیکٹ یا سکیم وغیرہ لاتی ہیں جس سے ان کو جو معاشر سنبھل سکے کیونکہ اگر ہم زیادہ پیسے کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ضرورت ہے تو پیسے خود چھاپ لیں اس طرح اگر پیسے وہ حد سے زیادہ جو جتنے یا دوسرے ملکوں کے رول کے حساب سے جو پیسے بناتے ہیں اگر ہم اپنے پاس سے زیادہ پیسہ بنانے لگ گیا تو ہماری جو کرنسی ہے وہ نیچے آ جائے گی جس سے ملک موشک بہ نقصان ہوگا اور روپے کی قدر بھی گر جائے گی اس لئے گورنمنٹ جو ہے وہ جو پرائیس باؤنڈ ہوتی ہے ان کا سارا لیتی ہے پرائیس باؤنڈ جو لوگ خریدتے ہیں ان کا پیسہ جو گورنمنٹ اپنے پروجیکٹ پر پھرج کرتی ہے جس سے ان کا پیسہ جو گورنمنٹ ہے وہ سیف رہتا ہے اور بقیرہ اس پر ایک انعام کی صورت میں جو منافع وغیرہ ہے وہ دیا جاتا ہے اگر کس کا انعام وغیرہ نہیں لگتا تو اس کی جتنی رقم ہوتی ہے اس کو واپس دی جاتی ہے اس لئے یہ اسلام میں حرام نہیں کیونکہ آپ کی اثر رقم نہیں دوبتی اور نہ ہی اس پر کچھ سود ہے اور نہ ہی دوسروں کیا پیسہ آپ کی طرف آتا ہے کیونکہ گورنمنٹ یہ خود اس کو آسل کرتی ہے دیتی ہے اور پیسے بھی گورنمنٹ استعمال کرتی ہے تو اس لئے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور اس پر جو انعامی رقم ہے وہ گفت کی صورت میں یا آپ کو انعام کی صورت میں دیا جاتا ہے تو اس پر جو سال میں چبیس بار اس کی قرندازی ہوتی ہے جو تقریباً سو سے لے کر اس میں پہلے چاریز ہزار کے بھی پرائز بارم تھے لیکن اب جو ہیں پندرہ سو کے اس طرح کے جو ساڑھے سال سو کے اس کی ہوتی ہے اس میں تقریباً تین جو انعامات ہوتے ہیں وہ پریمیم ہوتے ہیں جو تقریباً پندرہ کروڑ پانچ لاغ اور پانچ لاغ اور تین لاغ اس طرح کے دو چار جو انعام ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں باقی چھوٹے ہوتے ہیں جو تقریباً پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار کا آپ کو لگتا ہے جو پرچی جوا ہوتا ہے وہ بلکل حرام ہوتا ہے وہ اس پر لوگوں اپنا پیسہ لگاتے ہیں جو اپنی جمع پونجی وہ سب خرج کر دیتے ہیں تو ایک اس کی جو قرآندازی شفاق ہوتی ہے اس میں جب اس کی قرآندازی کی جاتی ہے تو سٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ اس طرح کے جو محکمہ ان کے سربران ہوتے ہیں اور ان کی جو قرآندازی کرتے ہیں وہ بلبرگ میں جو سپیشل پرسن بچے گونگے بیرے ہیں وہ اس کی جو قرآندازی کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی لوگوں کو اب آمنا رہے کہ یہ کسی قسم کا کوئی فراوڈ ہو رہا ہے تو اس قسم کا کچھ نہیں ہوتا جب قرآندازی ہوتی ہے تو سب لوگ کو اجازت ہوتی ہے وہ وہاں جا کر جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس نظام کو بقیدہ جو مشین ہوتی ہے جو نمبر سیلیکٹ کرتی ہے یا پرائز بانڈ سیلیکٹ کرتی ہے اس کو لوگ چیک کرتے ہیں جو پرائیویٹ لوگ جاتے ہیں وہاں پر قرآندازی پر شامل ہوتے ہیں ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کی مکمل چھان بین کریں تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں